میں ہوں آپ کا مزبان محمد یاکوب اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈاکومنٹری نیوز چینل آجات جلال الدین رومی فانڈیشن اور مہر فاطمہ دسترخان کی طرف سے جو ہے وہ یہاں پر حسوسی طور پر مسافروں کے لیے اور عام آدمی جو اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کرنا جن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ دسترخان لگایا گیا اور یہ جلال الدین رومی ہے جو یہاں کے ملتان شریف کے بہت ہی معروف صانتکار ہیں اور یہ کلی حضرات جو تھوڑی بہت محنت مزدوری کرتے ہیں اور مسافر حضرات جو دور درست سفر کرتے ہیں ان کے لیے یہ دسترخان لگایا گیا اور یہ بہت احسن کام ہے میرے لیے نہیتی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فانڈیشن میں کام کرنے کا موقع دیا میں عرصہ دو سال سے اس دسترخان کو دیکھ رہا ہوں ہم دو سال سے تقریباً تین سو مسافروں کو کلیوں کو قریبی افراد کو کھانا کھلا رہے ہیں ماہ رمضان میں بھی ہم نے سہری افتاری کا انتمام کیا ہے اور الحمدللہ یہ ڈیلی بیسک بھی ہوتا ہے یہ نہیں کوئی اس میں ریسٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ہر طبقے کے لوگ افراد آ کر یہاں پر کھانا کھاتے ہیں خاج جلال الدی رومی یہ ملتان کے مصروف سنتکار ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں سارا کچھ جی ناظرین ایسی چیزیں جو ہے ایکسپلور کرنا ایسی چیزیں دکھانا ان سے جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی اویرنس آتی ہے تاکہ اس طرح کے ایسنک تدامات کیے جائیں جو عوام جو ہے مسلسل اور لگتار جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا رلیف ہے میں نے دیکھا دل خوش ہوا میں یہاں سے ٹرائول کر رہا تھا سلامباد کی طرف جانا تھا میں نے سوچا انونسمنٹ ہوئی تو ان بھائی سے میں انٹریویو کروں اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہ ایسن اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں ملتان شریف ہی نہیں ہر شہر کے اندر یہ کام ہونا چاہیے میں نے یہاں پہ وارٹر فلٹیشن کا بھی کیا ہوئے آرو پلانٹ بھی ہے مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے مزور افراد کے لیے ویل چیئرز کا بھی انتظام کیا ہوئے یہ فونڈیشن بہت ماشاءاللہ کام کرتی ہے سلاب زندگان کا ہو گھرے لو کسی کی بیواؤں ہو ان کے بھی راشن وغیرہ کا ہو ڈسپینسری ہیں ماشاءاللہ تعالی نے ان کو بہت دیا ہوئے بہت کرتے ہیں نشتر ہسپیٹل ہو گیا یہاں کے ایڈوکیشن ہو گئی ہیلتھ ہو گیا اس سب یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جی ناظرین میں اگر آپ کو ان فونڈیشن جو یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں بتاؤں تو یہ جلال الدین رومی ہیں جو یہاں کے ملتان شریف کے بہت ہی معروف سنتکار ہیں اور درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ فلاح انسانیت کے لیے کام کیا یہ میرے بھائی میرے ساتھ مجود تھے یہ جو ٹوٹل جو ہے اس دسترہان کو لکافٹر کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے سہر افتار کے وقت بھی رمضان میں بھی عام آدمی کو رلیف دینے کی کوشش کی ہے خاص طور پر یہ کلی حضرات جو تھوڑی بہت محنت مزدوری کرتے ہیں اور مسافر حضرات جو دور درست سفر کرتے ہیں لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ قرائے بھی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور عام آدمی کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو چکا ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ملتان شریف کے معروف سنتکار ہیں